اعوذ باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں شنگرف سے مال بنانا اور اس میں بلکل سمپل سادہ بارہا کا مجرب ہے ایک کلو سرسوں کا تیل لے لیں خود سرسوں لے کے تو وہ تیل نکلوائیں کم از کم تیل ایک کلو ہونا چاہیے اس کے بیچ میں اس کو ریجندر پر رکھ دیں ہلکا ہلکا گرم ہو تو اس میں دس طولے سفید سے ملفار پیچھ کے ڈال دیں دس طولے کالا سابن ڈال دیں اور دس طولے ہی جمال گھوٹے کے بیچ ددڑ کر کے تو وہ ڈال دیں آدھا گھنٹا گھنٹا اسے ریجندر پر رہنے دیں اس کے بعد اس کو نکال کے تو پون لیں چھان لیں یہ صاف ہو جائے گا پھر اس کے دوبارہ ریجندر پر رکھیں اور اس میں دس طولے ارنڈ کا تیل کسٹرائل جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈال دیں اور اس میں آپ نے دس طولے پھر گھنڈک ڈال دیں پیس کے عاملہ سار لے لیں یا ڈنڈا گھنڈک دونوں ہی کام کریں گی چھٹکی چھٹکی کر کے ڈال دیں تاکہ اس میں حال ہو جائے ایک گھنڈہ سے رہنے دیں اس کے بعد اس کو دوبارہ سے چھانے گھنڈک جو حال نہیں ہوئی ہوگی وہ نیچے بیٹھی ہوگی وہ نکال کے اپنے کسی کام میں لیں اب آپ کا یہ تیل تیار ہو گیا یہ دس دفعہ شنگرف کو پکا سکتا ہے آگے چلنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹس کریں تو آگے چلتے ہیں آپ نے پانچ تولے سوری دس تولے اس میں شنگرف کی ڈلیاں لینی ہے انہیں کپڑے میں باندھ کے ڈول جنتر تیرہ گھنٹے پکانا کم ہو کم ہو بیش تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے ہو جائیں کم نہ ہو جب یہ آپ پکا لیں گے رات کو رکھیں کہ صبح یہ تیار ہوگی اس کو نکال کے تو اس میں سے چھ گرام شنگرف لے کے آپ نے ایک تولہ چاندی کے برادے میں کھرل کرنی اچھی طرح سے کھرل کر کے ایک چھوٹی سی کجی میں بند کر کے اسے ایک پاؤ کی آگ دیں پھر اس کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ سے اسے آدھا کلو کی آگ دیں پھر تھنڈا ہونے کے بعد اسے تین پاؤ کی آگ دیں اس کے بعد اس کو کھول کے تو آپ اس کو کٹھالی میں ڈال کے بٹی میں ڈال کے چرخ دے دیں لمبا چرخ دینا ہے پانچ دس منٹ کا چرخ ہو اس کے بعد اسے نکال کے باریک کر لیں یا جیپو میں باریک کر کے اس کا نیار کریں یہ آپ کو تقریباً تین گرام یعنی تین ماشے مال اس میں سے نکلے گا بارہ کا مجرب ہے روٹی روزی چلانے کے لیے بہترین ہے پھر ملیں گے یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ